امید باند ایجاد راجہ ڈوڈے ایشو کے ساتھ حاضر ہے نظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اید و لزہ بہت قریب آتی جا رہی ہے اور ایک قربانی جو ہے وہ ابراہیم کی سنت بھی ہے اسی سسلے میں آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں فروز علی صاحب سے جو کہ ایچ کے بی کمپنی کے جنرل منیجر ہے اور یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا قربانی کا طریقہ کار کیا ہے جنوار کو یہ کیسے پرچیز کرتے ہیں یا اس کی سیت کا جو میار ہے وہ یہ کیسے جانتے ہیں اور کسٹمر تک یہ گوشت کیسے بچاتے ہیں اسلام علیکم فروز صاحب اللہ علیکم اسلام فروز صاحب سب سے پہلے یہ بتھائیں سر جو آپ کے قربانی کا طریقہ کار ہے وہ ہے کیا بیسیکلی سر بیسیکلی اس طرح تھا کہ ہم نے یہ سٹارٹ کیا تو ہمیں کسٹمر کی طرف سے اور بہت سارے لوگ جو ہم سے پہلے سے بابستہ ہیں اچھ کریم بک سے سپیشلی میٹ کے حوالے سے اور گروسریز کے حوالے سے تو ان کی ریمان تھی کہ ہمیں کوئی آسان سلوشن دیے جائے اچھا تاکہ ہم کربانی کریں اور مختلف جو ہیسلز ہیں لائک آنیمل کریمنا اور اس کے بعد کسائی کا رینج کرنا موچر کا رینج کرنا پھر اس کے بعد سپیس نیوم کرنا پھر تائم ٹیکن ان کا بیٹ کرنا اور پرپیشنل کٹنگ جیسے مسائل کا سامنا تو ان کسٹمر کو سیکسفائٹ کرنے کے لیے ان کی سرویسز کو ہمیں ان کو سرویس دینے کے لیے ہم نے یہ ایک میکنیزم بنایا جس میں ہم نے ان کے دو سرپ پہ جا کے تربانی کرنے کی بجائے ہمارے ہی فسیلیٹی میں تربانی کر کے ان کو فسیلیٹیٹ کیا ہم نے پہلے رسپورس نارمل ملنا شروع ہوا مگر کووڈ میں 2019 میں یہ بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھا کیونکہ لوگوں کے پاس سوشل نسٹینسنگ کے لیے بھی ایک بیمانہ تھا کہ انہوں نے وہ بھی منیج کرنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں مختلف قسم کی جو ہی ساتھ ساتھ سی ان سے بھی بچنا تھا اس کو ہم نے اس طرح طریقہ بنایا کہ ہم پسٹورز کی بکنگ کرنے کے ساتھ ان کے انیمبلز جو ہے وہ پر چیز کرتے انیمبل پر چیز کرنے کے اندر ہمارے پروپیشنلز جو ہیں وہ جانتے ہیں ان کو سنت ابراہیمی کی جو شرائط ہیں ان میں انیمبل کا ہیلتی ہونا نہیں مم دو دانت ہونا اور کسی لکھ سے پاک ہونا وہ پر چیز کیا جاتا اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہمارے ویر ہاؤس میں لا کے اس کو اچھے کمپریچر پر اس کو رکھا جاتا اور اس کو اغلب کیا جاتا کہ آئندہ دلوں میں وہ کئی بیمار یا لاغر یا کوئی اس میں مصدہ تو نہیں ہے اس کے بعد ہماری شریعہ پانسل اس چیز کو میک شر کرتی کہ سپرونی کے بعد یہ انیمبل پروپیشنی کے لیے ریڈی تو ہم کسٹورز کو ان کی ایک لائیو ویڈیو کی طرح بھی ان کو سبب کرتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کا میٹ جو ایک خوبصورت پیٹنگ میں ان کے گھروں پر ڈیلیور کیا جا تو یہ رفتہ رفتہ چلتے چلتے یہ اتنا زیادہ بہتر ہوتا گیا کہ ہم پہ کسٹور کا اعتماد اور برقرار ہوتا گیا اب نہ صرف ہمیں لاہور میں بلکہ لاہور سے باہر اور ملک سے باہر بھی جو لوگ ہیں جو آررز ہیں یا ہمارے اپنے جو لوگ وہاں پہ گیا ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں جو رائز کہ آررز دینے شروع کیا اور ہم نے ان کو بہترین طریقے سے فلسل کرنا شروع کیا بلکل ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو بوکنگ کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے آپ کسٹمر سے کانٹیکٹ کیسے کرتے ہیں ہم تین طریقوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ایک تو ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں ایک ہمارے سکیمرز ہیں جو ہم مختلف ایری آرز میں اس کو رسپے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے سٹور کے اوپر جانے ایک بکنگ سال بھی ہے اور اون لائن ہمارے جتنے بھی چینلز ہیں یا جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر ہمارا سوشل میڈیا کا کمٹین چلتی رہتی اس کے تو کسٹمر ہمیں اپروچ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو جانور کی سید کے خاص طور پر جو پیمانہ ہوتا ہے آپ اس کو کیسے جانچ دیں کیا آپ کے پاس کوئی جانچ دیں بھی ہیں یا ایسے ایکسٹوائٹ لوگ ہیں جو جب آپ اینی مل پرچیز کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو جانچ پرسال کرتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو الیبریٹ کیا کہ ہماری مکل فارم مکل فارم مکل فارم پہ جا کے اینیمل کو پرچیزنگ کے دران میک شور کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے پورٹیٹس کیے جاتے ہیں کہ جو ہمیں مجیریل دے رہے ہیں وہ ہنڈرڈ پرسائٹ ٹریسے پل ہونا چاہیے دو دات ہی ہونے چاہیے سید بند ہونا چاہیے ہمارے پروفیشنل بھی اس کو اسی طرح میک شور کرتے ہیں اور اس کے بعد 10 سے 15 دن اس کے آخری دنوں میں جب اید قریب ہوتی ہے یہ گروبان تو جو شریعہ کمپلائنس والے لوگ ہیں جو ہمارے مولانا حضرات صاحب مولانا صحیح صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ آخری چیز کو میک شور کرتی ہے کہ شریعہ تقاضوں کے اہن مطابق ہے یا اس میں کنوٹس ہے وہ بھی جائے جائے گروبان کرتے ہیں جی وہ بھی آگے اس کو ویریفائی کرتے ہیں دن اید والا انسی گروبانی کو دیسٹریبیوٹ کیسے ہوتا ہے ہمارا بیسکلی سارا سال میں گروسری اور رویفتہ کام ہے بھی پہلے سے ہمارے پاس ایک پوری ڈیلیوری کی ٹیم ہے جو جو ادارہ پر ان کے ایڈریس پر ایڈا سواپ کھلر رین کے اندر ان کو ڈیلیور کیا جاتا ہے جو ایڈریس ان کے ساتھ اگری ہوتا ہے جس ایڈریس پر وہ ڈیلیوری چاہتے ہیں جب جب آپ جانوار پرچیز کرتے ہیں تو جیسے مختلف جانوار ہوتے ہیں بچڑے ہوتے ہیں یا بکرے یا جس طرح کا مختلف تو اس پہ کس طرح ہوتا ہے کیا کسٹمر کی پسند سے آپ جانوار پرچیز کرتے ہیں ہم ہمارا طریقہ کا یہ ہے کہ کسٹمر کو ہم ایک فرین دے رہتے ہیں کہ ہم آپ کو پرچیز کرتے ہیں ہم 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 آپ کو پروائیڈ کریں گے اور وہ ایک سرکتا نمہار کیا جاتا ہے کسٹمر کو یہ اتنی ریزنیبل پرائیس رکھی جاتی ہے کہ ان کی اپروچ میں بھی ہوتا ہے اور وہ ایزی لیس کو افور بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ میکسیمم لوگوں کا قربانی کا گوش پہنچ سکتے ہیں آسانی سے ہم تو یہ جو آپ کا ادارہ ہے چلیں شروع میں بھی آپ نے لیکن اس کی ثلاث سیوزاد کر دیں یہ کتنے عرصے سے آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے اور کیا لاہور کے الاؤوہ بھی کیا آپ کے سینٹر ہے ہمارا ادارہ بیشکلی یہ قیام بزیر ہوا تھا 1927 پھر ہوا تھا HKB وہ ایک مختلف پراجیکٹس جن میں ان کے گروسری سورج بھی ہیں ان کے جو ہے آ پھنگ کے سورج بھی ہیں بیش ڈیو گرہ اب ہمارے پاس چونکہ یہ ڈیماند تھی میٹ کے حوالے سے ہم جہاں پہ مارک رہور کے الاؤوہ مختلف شہروں کا گھام اس کی دیسٹیگوشن کرتے ہیں ہم نے سورج بنائے ہوئے مختلف شہروں کے اندر جو اس کے قریبی علاقوں میں جو بوکنگ وہاں پہ آتی ہے ان کو وہی پہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چونکہ ایک ایک سورج کا چینل بھی ہے تو گلو کے اندر وہ ایک سورج بھی کرتا ہے اچھا مجھے یہ رکھائے آپ نے کہا کہ 1927 میں اس دادارے کا قیام عمل میں آیا تو یہ خیال کیسے آیا آپ کو ہمارے جو کو فاؤنڈر تھے وہ حاجی کریم بخش تھے یہ کپنی بھی ہنگی کے نام سے ہے کو فاؤنڈر ایک وینری انسان تھے اللہ اللہ نے بھری کریں انہوں نے یہ اینیشیٹیو لیا کہ پاکستان کے ادر ایسا سور ایسا سپر مارکٹ بنائی جائے جہاں ایک ہی چرط پلے تمام چیزیں دستیاب آپ کو معلوم ہے کہ پہلے یہ ٹرن نہیں ہوتا تھا چھوٹی شوک سپی سپی سیگمنٹ کو کیا جاتا تھا مگر ایج کریں باکس نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے جھ کے نیچے منیج کیا اور یہ دے بائی دے پھر دو ہوتا گیا اور پاکستان کے ادر یہ لوکل تہرنہ پور دارہ ہے جنہوں نے اس کی سبیہ بنیاد رکھا سپر مارکٹ کا اور الحمدل اللہ ہم ہی اس کے بانی ہے اچھا مجھے فروض صاحب یہ بتائیں جو پلائنڈ آپ ہوتا ہے اس کی سیٹسفیکشن اور اس کے کانفیڈنس کو آپ کیسے بہت رکھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کسٹورز کے جو کنسل ہوتے ہیں اینیمل کو لے کے وہ ہمارے بیر حاستہ وزیٹ کرنا چاہے اس کو کرواتے ہیں اگر وہ کوئی ویڈیوز چاہے ہم ویڈیوز پروائیڈ کرتے ہیں اور کسی طرح سے بھی ان کو سیٹسفیکشن چاہیے لے کے وہ دیتے ہیں اور ہم گوش کو ہنڈ آور کرتے ہیں اس گوش کو ہم نے قوانٹی ان سے اگری کی ہوتی ہے اتنی قوانٹی اور یہ قوانٹی دیتے ہیں اس دن بھی قسم میک شور کر ہم سے وہ تمام چیزیں حصول کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی طور پر بھی ہم سے مطمئن نہیں ہے تو ہم آپ کو مکمل آپ کی اماؤون واپس کرنے کے روادار ہیں دوسرا مجھے یہ بنائے کہ یہ جو آپ پرچیز کرتے ہیں یہ بسکلی کہاں سے کرتے ہیں باکستان کے مختلف چہروں سے کرتے ہیں یا صرف لاہور سہی جی ہمارا چونکہ یہ واست ایک پروجیکٹ ہے تو یہ لاہور کے مارکٹ جو ہے اس کو فلپل نہیں کر سکتی ہمارے جو ہے تمام میمبر جو تقریب ایک سو چھے کے کریم لوگ ہیں جو منیوں کے اندر مختلف جمہوں پرچیز کرتے ہیں جس میں بلوچستان سے لیٹھ کے اندرونی پنجاب اور اندرونی سکھر پر منیاں کی جاتی ہیں کسی چیز کو میرک شور کرنے کے لیے دیسی خوبصورت جانور کا رینجمنٹ کیا جا سکتی ہے اچھا فروض صاحب یہ بتائیں کہ آپ اپنے ویر ہوس میں کتنے دن جانور کو رکھتے ہیں سر ہم تقریبا 22 دن جو ہے وہ چانور جانور نظر آتا ہے وہ بارہ دن اس سے پہلے تاکہ اس چیز کو میرک شور کیا جا سکتی کہ تمام آرڈرز کے مطابق پورے ہیں جتنے ہمیں آرڈرز آ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام جانور ہیلی ہیں ان میں کسی کسر کا کوئی نقصی یا کوئی پروپرم تو نہیں آیا ہمیں اس کے باوجود اگر ہمیں کچھ پور پرچیز کرنا پڑتا ہے کوئی آنیبل آف دو مارک نہیں ہے تو پرچیز بھی کر سکتی آچھا اس دوران ہمیں بہترین پوراک کے ساتھ اور بہترین ٹریک پڑڈ ٹھیک فروسو مجھے یہ بتائیں کہ پیمیٹ کا طریقہ دار کیا ہوتا ہے پیمیٹ جو ہے وہ جترے بھی ہمارے پاس کسٹمر رشیف لاتے ہیں وہ یہاں تو ہمیں پیمیٹ کیش کی صورت میں کر جاتے ہیں جو ہمارے آؤ آف سٹیشن سے کسٹمر ہیں جو ہمارے سٹورز پہ نہیں آسکتے ہمارے کسٹمر ہیں جو نہیں آسکتے وہ ہمارا ایک فون نمبر بھی ان کے پاس مضبود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہماری بینکنگ ڈیٹیل ہمارے پرام کر دیتے ہیں جس کے گینس انہیں ایک ریسیف کنفرمیشن کی دے دی جاتی ہے دوسرا مجھے یہ جو فیوچر پلیننگ کیا ہے جس ہمارا فیوچر پلین گلو کی مارکیٹ کو لے کے تو میں آپ کو بتایا کہ ہم export رہے ہیں ہم گلو کے ساتھ ساتھ USA کی مارکیٹ کو بھی کچھر کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ہم USA اور Canada کی مارکیٹ میں چھوٹے سپا مارکیٹ میں ہم launch کر دیں گے انشاء اللہ اگر میں لگاؤ تو تقریبا اگر میں کمی یہ جو ہماری ای دبی آرہی ہے 2024 کی آپ کے پاس تقریبا کتنی booking ہو چکی ہیں سر رائد مرے پاس تقریبا 500 جو ہے گوٹ کی booking ابھی ہے آراؤنڈ 490 کے تریب ابھی تک ہو چکی ہے اور بڑے جو اینیملز ہیں جن بچڑا اور جائے ہیں 72 ہو چکے ہیں ابھی تک کے لیے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے سال ہم سے تمام جو کربانیاں پرفارم کی تھی اور یہ میں آپ کو ہماری کورپریٹ ڈینز ہیں ان کا نمبر نہیں کتایا وہ بیری کرتی ہیں ہر کورپریٹ کلائنٹ کے ساتھ یہ میں آپ کو کورپریٹ کلائنٹ کلائنٹ جنہوں ہم سے کربانی کی بلکہ اپنے عزیز وطارت کو بھی لے کے آئے کسائی رکھے ہوئے کیا آپ کسائی کو بھی ہائر کرتے ہیں ہم کسائی ہائر نہیں کرتے ہمارا جیسا ہیسے ہے ہمارے ساتھ کسائی پروفیشنل جو ساتھ سال ان تمام کسٹور کو میٹ سپلائے کرتے ہیں میٹ کٹ کر کے دیتے ہیں بنا کے دیتے ہیں ہم کنی سے ہی کٹنگ کرتے ہیں کیونکہ وہ کسٹور کی سائٹی کو جانتے ہیں تاکہ اسی طریقے سے ساتھ کیا سکتے سکتے وہ ہی کٹنگ سائز وہ ہی تمام جو ہے شیئے ہی اسی طرح ہی پیٹنگ ہو اسے ہی 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 کچھ ساتھ ہی کچھ پروفیشنل کٹنگ نہیں کر سکتے ان کی سپید ہمارے جو وانساز اور ایکیپمینٹس ان کو نہیں چلا سکتے اسی بجا سے ہم ہی 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 جیسے فروز صاحب آپ نے بتایا ہے کہ ہمارے چینل کی بیس بھی جو ہے وہ USA ہے اور کنیڈا میں بھی آپ اپنی برانچز اوپن کرنا چاہرہے ہیں اس کے کے علاوہ یوکے اٹلی یا فرانس یا باقی جو ہماری یورپین کنٹری وہاں پہ بھی کوئی ارادہ رکھتے ہیں سر ابھی تک ہمارا جو فوکس جو ہے ہماری ہونرشپ کی سائٹ سے امریکہ اور کینیڈا کی مارکت کو لے کے ہے باری اٹلی کی مارکت کا ابھی ہمارا نزدیک نہیں ہے ایک سال میں تو ابھی نہیں ہے ہم اس کے لیے جنور ورکنگ کریں گے جو ہمیں لوگ وہاں سے کوئی کسی قسم کی بھی ایکٹیویٹی پروفارم کرنے کے لیے دیتے ہیں اور ڈائک یوٹے میں ہمیں مہنگو کے لیے بہت زیادہ ریماند آتی پہ دیتے ہیں ویسے ہم اپنا سیٹر پہ 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 میں ارادہ نہیں رکھتے اگر ہمارے جو لوگ آپ سے کونٹیکٹ کرنا چاہے تو کیسے کر سکتے ہیں سر اس کے لیے ہمارے کونٹیکٹ نمبر بھی اوپن ہیں میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں آپ پروگرام کی تو اس سے آپ چاہے تو میں آپ کو بتا سکتے ہیں آپ کر لیجے ہم آپ جو ہے میری لوگیشن بھی آپ 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 دیٹ کر دیں گے گوگل میپ سے آپ ہمیں پھائند کر سکتے ہیں ہمارا بڑا ہی ایزی ایڈی ایڈیس ہے 157 Y Phase 3 Commercial Area DHA Lahore اور ہمارا کونٹیکٹ نمبر جو ہے 0300 800 800 06484 اور دوسرا نمبر ہے 0345 009 1156 این دونوں نمبروں پہ آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ایڈریس میں نے آپ کو شیئر کر دیا ٹھیک ہو گیا اچھا فلوز صاحب آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا میسی دیں گے آپ میری طرف سے جناب صاحب کو جتنے بھی آپ کے ناظرین ہیں تھانکیو سو مچ آپ ہمیں واش کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی اور کسی قسم کی کوئی بھی خدمات ہیں ان کے لیے ہمارا وقت ایج کریم برکش آپ کے آپ کے لیے حاضر ہے ان تمام سروسز کے لیے اور سنت ابراہیمی کی تمام تو اکوان و شرائط کو دورا کرتے ہوئے ہم آپ کو بہترین سروس دے سکتے ہیں کچھ رہیے آباد رہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو بری بیٹ فروز صاحب بہت شکریہ آپ نظرین جیسے کہ آپ نے ہمارے مہمان فروز صاحب کی بات سنی آپ نے اگر قربانی کرنی ہے تو آپ ضرور اس ادارے سے کونٹیکٹ کریں نہ تو آپ کو مڈی جانے کی ضرورت ہوگی نہ ہی جانوار کو جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو اس کی سید کا میار پرکنے میں بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں اور اس کی علاوہ جب آپ ایک دن ہوتا ہے تو قسائی کا بھی بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ HKB سے رابطہ کریں گے تو آپ کو ان تمام جھنڈلوں سے نجات مل جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا پرگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا اگلے پرگرام میں پھر آپ سے ملاتا ہوتا ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ راستی